اسلام علیکم اور ملکم بیک تو مائے چینل ایہوک کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سو آپ لوگوں نے مجھے جو ہے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سردی کیسی ہے کیونکہ کراچی میں جو ہے نا سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے ویسے لاہور میں تو ایک پنجاب والی سائٹ پہ تو بہت بہت زیادہ سردی ہے لیکن کراچی میں بھی جو سردی ہے نا وہ ہم کراچی والوں کے لئے بہت زیادہ ہے سو لیٹ می نو کہ آپ لوگوں کی طرف کیسا موسم ہے اور کتنی زیادہ سردی ہے سو آج کا جو ولوگ ہے نا وہ بیسکلی بری نارمل روٹین پہ ہے جو کہ میں پہلے بھی اسی طرح کے ولوگز بنا رہی تھی بٹ بیش میں کیونکہ شادی وغیر آگئی تو نارمل روٹین والے ولوگز جو تھے وہ بلکل ہی میرے ختم ہو گئے تھے لیکن وہ مجھے زیادہ مزے کے لگ رہے تھے مجھے زیادہ مزہ آرہا تھا ان ولوگز کو بنانے کا بٹ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں اب انشاءاللہ تعالی ام ٹرائنگ کہ میں جو ہے کنسسٹنٹ ہو جاؤں کیونکہ میں بہت زیادہ گیپ لینے لگ گئی ہوں تو آپ لوگوں نے بھی مجھے تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا اور پوچھ کرنا ہے کہ میں ریگولر ولوگز اپلوٹ کروں ریگولر تو نہیں بٹ اٹ لیسٹ ایک ہے دو دن بعد اچھا یہاں پہ سب سے پہلے میں صبح اٹھی اس کے بعد میں نے اپنا فیس واش کیا برش وغیرہ کیا اور میں یہاں پہ سوشی تھی کہ اتنے ٹائم بعد میں اس طرح سے ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے تھوڑا سا آف بھی لگ رہا تھا کیونکہ عادت تھوڑی سی نہ ختم ہو گئی تھی اس طرح پراپر ولوگ بنانے والی تھا تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ام ٹرائنگ مای بیسٹ کہ میں ریگولر ہو جاؤں سو آپ لوگوں نے مجھے ضرور موٹیویٹ کرنا ہے اور ہاں میرے ولوگز کو جو ہے آپ لوگوں نے پورا ضرور دیکھنا ہے کیونکہ آج کے جو ولوگ میں میں نے ایک ریسپی شیئر کی ہے ہاتھ چوکلیٹ کی جو کہ بہت زبردست مطلب اتنے مزی کی ہاتھ چوکلیٹ ہے اور اب جیسے سردیوں کا موسم ہے تو ای ریلی وانٹ کہ آپ لوگ وہ ضرور ٹرائے کریے گا وہ میں نے لاسٹ میں کلپ ایٹ کیا ہے پوری ریسپی جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی اچھا موہا دھونے کے بعد میں نے پانی پیا اس کے تھوڑی دیر بعد تقریباً سارے تین چار بجے کیونکہ میں دوبارہ سے میری نا میں سارے تین چار بجے تک ناشتہ کرتی تھی تو اب دوبارہ سے وہی سارا کچھ ہوں گیا سٹارٹ تو یہاں میں میں اپنے لئے اتنے دنوں بعد ناشتہ بنا رہی تھی اور مجھے اتنا عجیب بھی لگ رہا تھا کیونکہ کافی ٹائم سے آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا میں کچن میں ایس تچ کوکنگ میں نہیں کی نہ میں نے ناشتہ بنایا ہے تو آج میں نے سوچا ہے کہ آج میں اپنے لئے ناشتہ بناتی ہوں اور میرا آج بہت لائٹ سا ناشتہ کرنے کا موٹ تھا کیونکہ اتنے ٹائم سے ہم لوگ جو ہے نا بہت ہیوی بریکفنس چل رہا تھا جیسے پراتھے ہو گئے ہلوہ پوری ہو گئی کبھی باہر ناشتہ ہو رہا ہے کبھی کچھ تو میں نے کہا کہ آج میں جو ہے اپنے لئے جیسے پہلے ناشتہ بناتی تھی پراپر لائک ایک انڈا ہو گیا بریڈ کا سلائز ہو گیا اسی طریقے سے اپنا بریکفنس بناتی ہوں کیونکہ اوویسلی تھوڑا ٹائم لگتا ہے دوبارہ سے سیٹ ہونے میں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آئم ٹرائنگ سو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ کونسے ولوگز دیکھنے ہمزاتا ہے مطلب بیوٹین والے ولوگز یا جو شادی والے ولوگز وہ تو مجھے سمجھا گی کہ شادی والے ولوگز آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اور ایک بہت دیکھنے ہوں تینکیو سو مچ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں میرے ولوگز دیکھتے ہیں اگر میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ مجھاتی ہو کہ تم لوگ ذرا رمضان آنے والے آگے تو رمضان سے پہلے میرے ایک ہزار سبسکرائب ہو جائے تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے گا اچھا ناشتے وغیرہ کرنے کے بعد مجھے یہ سرپرائز ملا تھا بیسکلی ہماری انیورسری نکاح انیورسری ہے سو مجھے میرے ہزبن ہی لیوز ان لہور ٹھیک ہے تو ہمارے لانگ ڈسپنس ہیں تو انہوں نے مجھے بھیجے تھے کپککس اتنے پیارے کپککس تھے اور فلارز اور مجھے بالکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا لیکن یہ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ میرا ان کو کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا مجھے جو ہے پرسنلی روزز بہت زیادہ پسند ہیں سو مجھے بہت بہت خوش ہوئی مطلب میرا تو دن بن گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ضرور کہنا میرے لئے جو ہے وہ ایفرٹس بہت میٹر کرتی ہیں کوئی مطلب یہ تو پھر بھی بہت زیادہ ہے فر می مطلب میرے لئے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے لئے تھوڑی سی بھی ایفرٹ کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لئے تو وہ بہت بہت زیادہ بہتر ہے اور دل سے کر رہے ہیں تو داٹ میٹرز تو می الوٹ تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ یار مطلب اچھا تو کیونکہ ہماری جہاں سیکنڈ کا انیورسٹی ہے اب انشاءاللہ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میری بس رخصتی رہتی ہے تو انشاءاللہ اس یر میری رخصتی ہو جائے گی تو وہ بھی انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور اگر اللہ نے چاہا تو ایویل ولوگ دیارٹ از ویل جب بھی ٹائم آئے گا میں بتاؤں گی ضرور یار اچھا اس کے بعد ہمارا رات میں پلان تھا سب پوری فیملی کا سب کزنز کا کہ ہم لوگ دنر پہ جائیں گے اچھا یہاں پہ ہم لوگ بس راستے میں تھے اس کے ساتھ ساتھ یار ای اپولوجائز تو آل دی بیپل کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ریگلر ولوگز اپلوٹ کریں اور ریگلر ولوگز بنانا سٹارٹ کریں بٹ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ریگلر ولوگنگ کرنا کونٹنٹ جمع کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے مجھے لگتا ہے ورہاں ٹرائنگ میرے بیس سو آپ لوگوں نے بس ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے تو پلیز وہ ضرور کر دیئے گا اگر ابھی تک نہیں کیا ہے ہم لوگ گئے تھے جنر کرنے کے لیے بیکٹری ہاؤس ایم بیانس جو تھا مطلب میں اس کو ریٹ کروں گی ایم بیانس اچھا تھا بہت کوزی سا تھا لیکن مطلب مجھے اتنا کوئی مزا نہیں آیا even تو جو کھانا تھا تیسٹ وائز بھی بہت ایوریج کھانا تھا مطلب ایسا کچھ نہیں تھا جو میں بولوں کہ یار i want to go back اور میں دوبارہ سے جانا چاہوں گی یا ٹرائے کرنا چاہوں گی سو فوڈ وائز it was ویری ایوریج بٹ اس کا جو ایم بیانس تھا وہ مجھے پھر بھی بہتر لگا پر کھانا مجھے بہت 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 ایوریج لگا تھا سو i decided کہ میں دوبارہ ویکٹری ہاؤس نہیں جاؤں گی بکیز اتنا زدہ پیسے سپیڈ نہیں کروں گی میں کسی ایسی چیز پہ جو مجھے literally اس سے بہت خیر کراچی میں تو بہت سارے آپشنز ہیں بہت سارے اور بہت 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 اپشنز ہیں اگر آپ نے اچھے خواہ سے پیسے لگانے تو کسی اور بہت جگہ پر چل جو بکیز کھانے کا ٹیسٹ اگر اچھا نہیں ہے تو اس جگہ کی ویلیو ویسی کم ہو جاتی اچھا یہاں پہ میں اپنا آوٹفٹ دکھا رہی تھی یہ میں نے جی پکچیز لینے کیلئے سیب جان ہے سو یہاں پہ مطلب ہم لوگوں جنر وغیرہ کیا اور پھر میری پیش میں کزن کی بہت خراب ہو گئی تو ہم گھر آگئے تھے اور گھر آنے کے بات جو میں نے ٹرائی کی ہوت چاکلیٹ بہت چاکلیٹ دو تین دفعہ کر لی تھی باہر کی تو میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا مجھ اتنی کریونگ ہو رہی تھی اور سردی بہت زیادہ تھی اور سردی میں ہوت چاکلیٹ پینے کچھ اور ہوت ہوت تو ہوت چاکلیٹ تو آنیسٹلی سپیکنگ اس کو ٹرائی کرنے کے بعد میں یہ بول سکتی ہوں کہ آپ کو یہ ضرور ٹرائی کرنی چاہیے یہ ریسپی اور یہ اگزاکلی سیم ویسی تھی جو میں نے باہر سے پی تھی اس کے لئے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے 1.5 کپ جون سے کپ میں آپ چاکلیٹ پینیے وہی کپ کی کونٹیٹی لے آپ نے میجر کرنا جو بھی آپ ملک کرنا چاہیں ٹی سپون کوکو پاورڈر آٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ون ٹی سپون کون فلاور آٹ کرنا ہے میں پاس کون فلاور آویلیبل نہیں تھا میں جگار یہ لگایا تھا کہ کسٹر پاورڈر ونیلہ کسٹر پاورڈر آٹ کیا تھا ون ٹی سپون بیسکلی اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ٹھک کرنا ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں یا کون فلاور یوز کرنا تو کون فلاور یوز کرنا بیسکلی اس سے یہ ہے کہ فلیور بھی اچھا آجاتا ہے سو آئی یوز ونیلہ کسٹر پاورڈر ون ٹی سپون اس کو آٹ کرنا تھوڑا جب ملک آپ پاورڈر آپ یوز کریں یا کون فلاور ایٹ کر رہے اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور جب کو اسی بھی کمپنی کی ڈاک چوکلیٹ لے سکتے ہیں ویسے اس میں ڈاک چوکلیٹ ہی یوز ہوتی ہے ای رون نو کہ آپ ملک چوکلیٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو خود ریسرچ تھوڑی سی کرنی پڑے گی بیسے جو ہوت چوکلیٹ ہوتی اس میں چوکلیٹ ہوتی ہے تو میں نے یہاں پہ اپنے حساب سے ڈاک چوکلیٹ لے تھی کیونکہ میں صرف ایک کپ کی میجرمنٹ سے بنا رہی تھی اور یہاں پہ جو میرا میکشور ہے وہ بھی ریڈی ہوگیا جیسی آپ کا جو ملک ہے وہ تھوڑا سا وام ہو جائے تھوڑا ڈیزول ہو جائیں اور یہ کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اس کو بوائل کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو آپ نے فلیم ہے وہ بہت سلو رکھ بہت زیادہ فلیم پہ اس کو ککنی کرنا یا تو یہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گی یا پھر یہ خراب ہو سکتا ہے تو آپ نے پوائنٹ پہ آپ نے اس میں ڈارک چوکلیٹ ایڈ کر دینی ہے اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ کو زیادہ تھک چاہیے تو آپ زیادہ تھک کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو نارمل کنسیسٹنسی چاہیے وہ آپ کے اوپر پر پر کرتا آپ اس حساب سے اس کا کوکنگ ٹائم ایڈجرس کر سکتے ٹھیک ہے تو میرے لیے یہ پورفیک کنسیسٹنسی تھی تو میں نے اس پوائنٹ پر اس میں ڈارک چوکلیٹ کر دی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو فلیم آف کر اچھے سے مکس کر تھا کیونکہ ڈارک چوکلیٹ جو ٹرائے کریں اس کے بعد کوئی سا بھی اچھا مگ لے لیں اس میں ایڈ کر دیں اس میں بس ایک چیز کی کمی تھی یہ تھوڑا مسی ہو جاتا ہے ویسے ڈارک چوکلیٹ والا کام ہوت چوکلیٹ والا کام بات اس میں جو کمی تھی وہ تھی مارشمیلو اگر مارشمیلو ہوتے نا تو کیا اس کا فلیور آتا ہے مارشمیلو کے ساتھ اگر آپ کے مارشمیلو تو یو کن ایڈ ایڈ اس ویل سو اس کے بات میں بس یہ ہی کہ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ پھول لے گا اور یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا گر آپ نے ٹرائے کی آپ کو کیسی لگی کیونکہ میری طرف سے 100% ریکمیند اور بہت زیادہ ایزی بھی ہے سو میک شور تو سبسکرائب میرے چینل ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سی یو گائز میرے نیکس ویڈیو